مہترم ناظرین درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ فرقان سورہ نمبر پچیس کی شروع کی بیس آیتیں ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللذی نزر الفرقان على عبده لیکون للعالمین نذیرا وہ ذات بڑی ہی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر فرقان یعنی قرآن نازل کیا تاکہ وہ جہان والوں کے لئے ڈرانے والا بنے اللذی لہو ملک السماوات والارض وہی ذات جس کے لئے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اور اس نے اپنے لئے کوئی اولاد نہیں بنائی اور نہ بادشاہی ہی میں اس کا کوئی شریک ہے اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا ٹھیک ٹھیک اندازہ کیا اور لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں اور خود اپنے کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں اور نہ موت و حیات کے مالک ہیں اور نہ دوبارہ جی اٹھنے ہی کے مالک ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِلَّا إِفْقُ نِفْتَرَاهُ وَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمٌ وَزُورًا اور کافر لوگوں نے کہا یہ قرآن تو سراسر جھوٹ ہے جسے وہ نبی خود گھڑھ لائیا ہے اور لوگوں نے اس کی مدد کی ہے اے نبی وہ تو بلا شبہ ظلم زیادتی اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَكْ تَتَبَهَا فَهِيَتُمْ لَا عَلِيْهِ بُقْرَةٌ وَعَصِيلًا اور انہوں نے کہا یہ اگلوں کے افثانے ہیں جو اس نے اپنے لئے لکھوائے ہیں اور وہ صبح شام اس میں پڑھے جاتے ہیں قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اِنَّهُ كَانَ غَفُورًا الرَّحِيمًا کہہ دیجئے اسے اس نے نازل کیا ہے جو آسمانوں اور زمین کے بھید جانتا ہے بلا شبہ وہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے وَقَالُ مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَعْقُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِ فِي الْأَسْوَاقِ لَوْ لَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعْهُ نَذِيرًا اور انہوں نے کہا اس رسول کو کیا ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے اس کی طرف فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا جو اس کے ہمراہ لوگوں کو ڈرانے والا ہوتا اَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ تَقُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَعْقُلُ مِنْهَا وَقَالَ وَالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلٌ مَسْحُورًا یا اس کی طرف کوئی خزانہ ڈالا جاتا یا اس کا کوئی باغ ہوتا جس میں سے وہ پھل کھاتا اور ظالمون مومنوں سے کہا دیکھئے انہوں نے آپ کے لئے کیسے مثالیں بیان کی ہیں بس وہ بہق گئے ہیں لہٰذا وہ راہ نہیں پاسکتے تبارک اللذی انشاء جعل لکا خیرم من ذالک جنات انتجری من تحتیہ الانہار وَيَجْعَلْ لَكَ قُسُورًا وہ ذات بڑی ہی بابرکت ہے جو اگر چاہے تو آپ کے لئے اس سے بہتر چیزیں بنا دے یعنی ایسے باغ جس کے نیچے نہر جاری ہوں اور آپ کے لئے محلات بنا دے لیکن انہوں نے قیامت کو جھٹلایا اور ہم نے اس شخص کے لئے جو قیامت کو جھٹلایا دہکتا جہنم تیار کر رکھا ہے جب وہ ان مجرموں کو دور دراز جگہ سے دیکھے گا تو وہ اس کا گزمناک ہونا اور چیخنا چلانا سنیں گے وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا زَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعُوا هُنَا لِكَ ثُبُورًا اور جب وہ زنجیروں میں جکڑے اس کے کسی تنگ جگہ میں جھوکے جائیں گے تو وہاں حلاکت کو پکاریں گے لَا تَدُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَدُوا ثُبُورًا كَثِيرًا کہا جائے گا تم آج ایک حلاکت کو مت پکارو بلکہ بہت سی حلاکتوں کو پکارو قُلْ اَذَالِكَ خَيْرٌ عَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِلَّةِ وَعِدِ الْمُتَّقُونَ قَانَتْ لَهُمْ جَزَاءٌ وَمَصِيرًا کہہ دیجئے کیا یہ عذاب زیادہ بہتر ہے یا ہمیشہ کی جنت جس کا نیک لوگوں کو وعدہ کیا گیا ہے وہ ان کے لئے جزا اور واپسی کی جگہ ہے لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ قَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا اس میں ان کے لئے ہوگا جو وہ چاہیں گے ہمیشہ وہاں رہنے والے یہ آپ کے رب کے ذمہ وعدہ ہے جو قابل درخواست ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبَدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ آَنتُمْ أَظَلَلْتُمْ عَبَادِهَا أُولَائِ اَمْهُمْ ظَلُّ السَّبِيلِ اور جس دن اللہ انہیں اور ان کو جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں جمع کرے گا پھر ان سے پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا وہ خود ہی راہ سے بھٹک گئے تھے قَالُ سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنَّتْتَخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَا وَلَكِمْ مَتْتَعْتَهُمْ وَعَبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا ذِّكْرِ وَكَانُوا قَوْمٌ بُورًا وہ کہیں گے تو پاک ہے ہمارے لائق نہیں تھا کہ ہم تیرے سوا کارساز بنائیں بلکہ تو نے انہیں سامان زندگی دیا اور ان کے باپ دادا کو بھی حتیٰ کہ وہ ذکر بھول گئے اور لوگ ہلاک ہونے والے تھے فَقَدْ قَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَتِعُونَ صَرَفًا وَلَا نَصَرًا وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُزِقْهُ عَذَابًا خَبِيرًا اللہ فرمائے گا اے کافروں پس تحقیق انہوں نے تو تمہیں جو تم کہتے تھے جھٹلا دیا لہٰذا اب نہ تم اپنے آپ سے عذاب ٹالنے کی طاقت رکھتے ہو اور نہ کسی سے مدد لے سکتے ہو اور تم میں سے جو شخص ظلم یعنی شرک کرے گا تو اسے ہم بہت بڑا عذاب چکھائیں گے وَمَا عَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَاقُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجْعَلْنَا بَعْذَكُمْ لِبَعْذٍ فِتْنَةَ اَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا اور آپ کا رب سب کچھ خوب دیکھ رہا ہے ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ فرقان سورہ نمبر پچیس کی شروع کی دیس آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا اٹھارمہ پارہ یہاں مکمل ہو گیا خلاصہ کچھ یوں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بابرکت ہے وہی اللہ تعالیٰ جس نے قرآن کریم کو اتارا ہے پھر مشرقین کی بیعقفی کا تذکرہ ہے جن کو یہ لوگ پوجھ رہے ہیں وہ لوگ تو خود ہی پیدا ہوئے ہیں نفان اکسان کے مالک نہیں ہیں اور کسی چیز کے مالک نہیں تو کیوں یہ لوگ پوجھ رہے ہیں پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے قرآن کریم کے بارے میں کفار مکہ کا یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ارے یہ تو ظالم لوگ ہیں پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان لوگوں کا اتراز ہے قرآن پر بھی اتراز صاحب قرآن پر بھی اتراز ہے ارے کیا ہو گیا یہ تو کھانا کھاتے ہیں اور بازار میں بھومتے ہیں ایسا ہونا چاہیے تھا کہ کوئی فرشتہ آتا ان کے لئے باغات ہوتے ان کے لئے خزانے ہوتے تو ہم لوگ مان لیتے اللہ تعالیٰ چاہے تو آسانی کے ساتھ دے سکتا ہے پھر اس کے بعد جہنمیوں کا جنتیوں کا تذکرہ ہے بھلا یہ بتاؤ کون لوگ بہتر ہیں کون سے لوگ اچھے ہیں پھر اس کے بعد جن کو یہ لوگ پوچھتے تھے ان کو لائے جائے گا ان سے پوچھا جائے گا کیوں کیا تم لوگوں نے کہا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوچھو وہ لوگ کہیں گے نہیں اللہ تیری ذات پاک ہے ہم نے تو کبھی نہیں کہا تو وہ لوگ جھٹلا دیے جائیں گے ان کا پول کھل جائے گا حقیقت واضح ہو جائے گی تو ان کو پتا چل جائے گا اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ لیتے ہیں غور کریں آیت نمبر ایک اور دو پر اللہ تعالیٰ بہت بابرکت ہے تبارک اللذی نظر الفرقان على عبدی اندے پر اتارا لِيَقُونَ لِلْعَالَمِينَ نَزِيرًا تاکہ وہ جہان والوں کے لیے ڈرانے کی چیز ہو جائے اب غور کریں سورہ ملک سورہ نمبر سرسٹھ آیت نمبر ایک تبارک اللذی بیدہی الملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلَّ شَئِن قَدِيرًا بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے یہاں اللہ تعالیٰ اپنی تعریف بیان کرتا ہے تمام تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے سورہ فاتحہ کے اندر بھی الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اللہ کے لیے جو جہان کا رب ہے ایک اور آیت پر غور کریں سورہ قحف سورہ نمبر اٹھارہ آیت نمبر ایک سب تعریف اللہ ہی کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب اتارا اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی الفرقان اس سے مراد قرآن ہے قرآنی کتابیں ایک ساتھ اتری لیکن قرآنی کریم کو اللہ تعالیٰ نے تئیس سال کے عرصے میں اتارا ہے قرآنی کریم کے بارے میں لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ ایک ساتھ کیوں نہیں اتارا گیا یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ کیوں نہیں اتارا اور تئیس سال کے عرصے میں کیوں اتارا خود اللہ تعالیٰ نے جواب دیا سورہ فرقان سورہ نمبر پچیس آیت نمبر بتیس اور تیس پر غور کیجئے کافروں نے کہا کہ ایک ساتھ قرآن کیوں نہیں اتارا گیا ایک ہی دفعہ میں اتار دیا جاتا تو اچھا رہا تھا اسی طرح آہستہ آہستہ اس لئے اتارا گیا تاکہ آپ کے دل کو مضبوط کر دے اور اس واسطے بھی کہ ہم نے اسے ٹھاٹھاٹ کا تلاوت کیا ہے اور وہ کافر لوگ جو کچھ آپ سے پوچھتے ہیں جو اترازات آپ کے پاس لاتے ہیں آپ ان اترازات کا جواب ٹھیک ٹھیک دے رہے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں فرقان حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے ہدایت، زلالت، برائی، بھلائی، حلال و حرام میں فرق کرنے والی کتاب یہ قرآن کریم ہے اس لئے یہ فرقان ہے عبدہی اپنے بندے پر تبارک اللہ ذی نظر الفرقان علی عبدہی علی عبدہی اپنے بندے پر اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اپنی طرف اضافہ کیا اپنا بندہ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا مقام ہے کیا مرتبہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں سورہ اسرہ سورہ نمبر سترہ آیت نمبر ایک سبحان اللہ ذی اثرہ بعبدہی لیل من المسجد الحرام الیل المسجد الاقصار باورکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راج کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصار لے گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر ہوا اور اپنا بندہ کہا تو کیا مقام ہے کیا مرتبہ ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بارے میں ذکر ہے کہا گیا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ عبد ہی ایک جگہ کہا اپنا بندہ اور یہ جگہ اللہ کا بندہ سور جن سورہ نمبر بہتر آیت نمبر انیس وَانَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدُوهُ قَادُ يَقُونَ عَلِيْهِ لِبَدَ اور یہ کہ بلا شبہ جب اللہ کا بندہ اللہ کو پکارنے کے لئے کھڑا ہو گیا تو قریب تھا کہ لوگ اس پر ٹوٹ پڑیں گے لِيَقُونَ لِلْعَالَمِينَ نَزِيرًا تاکہ آپ اہلِ عالم کے لئے ڈرانے والے بنیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کے لئے قرآن سب کے لئے نبی سب کے لئے صلی اللہ علیہ وسلم اسلام سب کے لئے ہے خاص نہیں ہے پچھلے زمانے کے جو انبیاء علیہ السلام آئے وہ اپنے زمانے کے لئے خاص تھے کتابیں جو آئی وہ اپنے دور کے لئے خاص تھی لیکن قرآن کریم قیامت تک کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی ہیں قلیاء ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعہ سر عرب سر نمبر سات آیت نمبر اکسو اٹھاون آپ کہہ دیجئے اے لوگو میں تم تمام کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا لیا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے اپنا نبی تسلیم نہیں کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑیں گے وہ آخرت میں گھاٹا پانے والوں میں سے ہوں گے ایک حدیث پر غور کریں مسندہ حمد جن نمبر پانچ حدیث نمبر چودہ ہزار دو سو چونسٹھ جابر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوٹی تو خمسا لم یوطاہن اہد قبلی مجھے پانچ چیزیں دی گئی ہے مجھ سے پہلے وہ پانچ چیزیں کسی کو نہیں دی گئی اس میں سے ایک یہ ہے مجھے لال اور کالے کی طرف بھیجا گیا ہے مطلب مجھے تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے نبی جو تھے وہ اپنی قوم کے لئے خاص تھے لیکن میں تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اللہ ہی کے لئے آسمان و زمین کی باتشاہت ہے اللہ کون ہے اللہ کے لئے کوئی اولاد نہیں ہے سورہ اخلاص سورہ نمبر 112 کہہ دیجئے اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے کوئی ماں باپ نہیں کوئی بال بچے نہیں اللہ کے برابر کوئی نہیں تو عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام اللہ نہیں ہیں عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام تین کے تیسرے نہیں ہیں حضیر علیہ الصلاة والسلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے اپنے لئے کوئی اولاد نہیں بنائی وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَرِيقٌ فِي الْمُلْكِ اور اللہ کی ملکیت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے کوئی حصہ دار نہیں ہے کوئی پارٹنر نہیں ہے تنہ تنہا اکیلہ اللہ تعالیٰ پورے نظام کو چلا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کا اندازہ بالکل صحیح ہے اور ہر چیز کو اندازے کے مطابق لیا ہے اس کے بعد پسکرہ ہو رہا مشرقوں کی بیوقوفی کا کہ وہ لوگ اللہ کے علاوہ جن کو پوجھ رہے ہیں لا يخلقون شیعہ وهم يخلقون کیا ان لوگوں نے کوئی چیز پیدا کیے جی وہ تو خود ہی پیدا ہوئے اور وہ نفع نقصان کے بھی مالک نہیں ہے نفع نقصان کا مالک اللہ ہے دینے والا اللہ ہے لینے والا اللہ ہے بگری بنانے والا اللہ ہے مسئیبتوں سے نکالنے والا اللہ ہے مشکلوں کو حل کرنے والا اللہ ہے تو اللہ تعالیٰ اکیلے کرتا ہے لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں جانی لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی اللہ تعالیٰ طاقتور ہے اللہ غالب ہے اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے سورہ لقمان سورہ نمبر اکتیس آیت نمبر اٹھائیس مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَاثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَاہِدَ تم لوگوں کا پیدا کرنا تمہارا اٹھایا جانا جیسے ایک نفس کو پیدا کرنا ہے آیت نمبر چار سے چھے کے درمیان غور کیجئے کفار جو ہے وہ قرآن کریم پر اتراز کرتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے یہ قرآن کریم تو سراسر جھوٹ ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَزُورَا ارہی یہ ظلم اور جھوٹ کا ارتکاب کر رہے ہیں یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں گڑا ہے یہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے یہ اللہ کا کلام ہے اللہ نے فرشتوں کے سردار جبریل امین کے ذریعے بنینہ انسانیت کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے عربی زبان میں اتارا ہے مکہ شہر میں اتارا ہے اور بہترین رات میں اتارا ہے جو رات سب سے بہترین رات ہے تو یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے کسی انسان کا کلام ہوئی نہیں سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو لکھنا پڑنا نہیں آتا تو وہ کیسے گڑھ لیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان چالیس سال تک رہے ہیں تم ان کے اخلاق کو جانتے ہو سب کچھ جانتے ہو تو وہ اپنی طرف سے کیسے گڑھ لیں گے وہ امین ہیں امانتدار ہیں وہ سچے ہیں وہ بات کیسے گڑھ لیں گے گڑھی نہیں سکتے اگر وہ گڑھیں گے تو ان کا نقصان ہو جائے گا پھر آگے غور کیجئے آیت نمبر سات سے چودہ کی درمیانے رسول کے بارے میں کافروں کی باتیں کیا تھی وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے تھے قرآن پر بھی ان کا اعتراض تھا اور صاحب قرآن پر بھی ان کا اعتراض ہے یہ کہتے تھے وَقَالُ مَا لِحَذَ الرَّسُولِ کیا ہو گیا اس رسول کو يَا قُلُوا تَعَام وہ کھانا کھاتے ہیں اور بازار میں چلتے ہیں اپنی ضرورت کے لئے جاتے ہیں جی نہیں ایسا ہونا چاہیے تھا اگر لَوْ لَا اُنزِلَ اِلَيْهِ مَلَك کوئی فرشتہ آتا فَيَكُونُ مَعَهُ نَزِيرًا جو ان کے ساتھ لوگوں کو ڈراتا فرشتہ اوپر سے آنا چاہیے جو ڈرانا چاہیے اَوْ يُلْقَا اِلَيْهِ کَنزٌ یا اس کی طرف کوئی خزانہ اتارا جاتا تو خزانہ ہونا چاہیے تھا اَوْ تَقُونُ لَهُ جَنَّةٌ یا اَقُلُ مِنْحَا یا اس کے پاس کوئی باغات ہوتے جس سے وہ کھاتے بھئی یہ تو ایسے ہیں وہ لوگ مزاق اڑایا کرتے تھے کافر لوگ مومنوں کا ارے جادو کر دیا گیا اس آدمی پر تم لوگ ایسے آدمی کی بات مانتے ہو تم لوگ صحیح نہیں ہو ایسا آدمی ہونا چاہیے جن کے پاس خزانہ ہو ان کے ساتھ فرشتے آئیں فرشتے بات کریں فرشتے لوگوں کو سمجھائیں کب انا بات صحیح ہوگی اب یہ تو جادو کیا ہوا آدمی ہے تم لوگ صحیح نہیں ہو کس کی بات مان رہے ہو تم لوگ صحیح طریقے پر نہیں چل رہے ہو اللہ نے کہا سورہ فرقان سورہ نمبر پچیس آیت نمبر نو دیکھئے کیسے وہ لوگ آپ کے لئے مثالیں بیان کر رہے ہیں گمراہ ہو گئے ان کے لئے کوئی راستہ نہیں ہے آخرت کو جھڑانے والوں کا انجام کیا ہونے والا بھئی اللہ تعالی چاہتا تو ان کے لئے باغات لا سکتا تھا سب کچھ کر سکتا تھا لیکن اللہ تعالی نے نہیں کیا پھر اس کے بعد آگے ذکر ہے آیت نمبر گیارہ سے چودہ کے درمیان غور کیجئے ان لوگوں نے قیامت کو جھٹلایا اور ہم نے جھٹلانے والوں کے لئے جہنم کو تیار کر رکھا ہے جہنم کے اندر وہ لوگ ٹھونس دیے جائیں گے موت کو پکاریں گے جہنم غزبناک ہوگی چیخے گی چلائے گی زنجیر میں جکڑے ہوئے ہیں تنگ جگہ پہ وہ لوگ ٹھونس دیے گئے ہیں اب دیکھیں جیل میں کس طریقے سے ٹھونس دیے جاتے ہیں جگہ کمرہ تھی ہے زیادہ لوگ ٹھونس دیے گئے جہنم کے اندر بھی وہ لوگ ٹھونس دیے جائیں گے موت کو یاد کریں گے حلاقت کو یاد کریں گے لیکن کچھ بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے پھر اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے آیت نمبر پندرہ اور سولہ میں بھلا یہ بتاؤ جہنم میں جانا اچھا ہے یا جنت میں جانا جہاں ہمیشہ رہنا ہے بہترین مہمان نوازی ہونے والی ہے وہ بہترین ٹھارنے کی جگہ ہے اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے وہ لوگ جو چاہیں گے جنت کے اندر پانے والے ہیں لہم فیہا مائشاون ان کے لئے وہ تمام چیزیں موجود ہیں آیت نمبر سترہ سے انیس کے درمیان غور کیجئے قیامت کے دن مشرقوں کے معبودوں کو بھی لائے جائے گا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ان کو اللہ جمع کرے گا اور ان کے معبودوں کو بھی جمع کرے گا جن کی عبادت کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا عزیر علیہ السلام سے بھی پوچھے گا اور جو معبودانِ باطلہ ان سے بھی پوچھے گا کیا تم لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ کے علاوہ میری عبادت کرو کیا تم لوگوں نے ہی ان لوگوں کو حکم دیا تھا وہ لوگ کہیں قَالُوا سُبْحَانَكَ اللہ تیری ذات پاک ہے ہم ایسا کبھی بھی کہنے والے نہیں بلکہ یہ لوگ گمراہ کیوں ہوئے وَلَكِمَتْتَعْتَهُمْ وَآَبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا ذِكْرِ کیونکہ تُو نے ان کو مال دیا فراوانی دی پھر اسی طریقے سے ان کے باپ دادا کو بھی دیا بہت مال دیا فراوانی دی تو وہ لوگ ذکر کو بھول گئے نصیحت کو بھول گئے مال آ جاتا ہے تو آدمی ہر چیز کو بھول جاتا ہے وَقَانُوا قَوْمَمْ بُورَا اور یہ لوگ ہلاک ہی ہونے والے تھے سامانِ زندگی ملی اسی کے اندر مست رہے سب کو بھولا دیا نصیحت کو بھولا دیا قرآن کو بھولا دیا ذکر کو بھولا دیا اس لئے یہ لوگ گمراہ ہوئے تو دولت اچھے اچھے لوگوں کو گمراہ کر دیتی ہے لوگ سیدھا راستہ بھول جاتے ہیں غلط راستے کی طرف چلے جاتے ہیں اس لئے کہا جاتا ہے جو نہ کرے بابو بھئیہ وہ کرے روپئیہ پیسہ ہے تو آدمی بہت کچھ کر لیتا ہے حق کو ٹھکرا دیتا ہے اور اپنے آگے کسی کو سمجھتا ہی نہیں تو یہ بڑا نقصان ہے لوگوں کا لوگوں کو اس سے بچنا چاہیے پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر بیس میں جو اٹھارہ میں پارے گی یہ آخری آیت ہے اٹھارہ پارہ یہاں مکمل ہو جائے گا کہ سابقہ انبیاء جتنے بھی انبیاء آئے انبیاء علیہ السلام کھانا کھاتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اطراز تھا آیت نمبر ساتھ میں سورہ فرقان سورہ نمبر پچیس آیت نمبر ساتھ کیا ہو گیا اس رسول کو یہ کھاتے ہیں اور بازار میں گھونتے ہیں تو اس کے طراز کا جواب دیا گیا آیت نمبر بیس میں اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا ہے وہ لوگ کھانا کھاتے تھے اور بازار میں چلتے تھے اپنی ضرورت کے لئے چیز لاتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھانا کھاتے ہیں تو اس میں حرج کے بات نہیں اپنی ضرورت کے لئے بازاروں میں جاتے ہیں تو حرج کی کوئی بات نہیں اس لئے لوگوں کو یہ سب چیزیں نہیں دیکھنی چاہیے بلکہ وہ جو بیان کر رہے ہیں اس پر غور کرنا چاہیے ان کے پیغام کو ماننا چاہیے تو اس میں لوگوں کا بڑا فائدہ ہے لیکن جو لوگ نہیں مانتے اس کا بڑا نقصان ہے وَجَعَلْنَا بَعَذَكُمْ لِوَادٍ فِتْنَةٍ ہم نے باز کو باز کے لئے آزمائش کے طور پر رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے لوگوں کو وہاں پتا چلے گا کہ کون اللہ کی بات ماننے والا ہے اور وہاں اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ہر چیز کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اس کے حساب سے وہ فیصلہ کرے گا تو ناظرین اکرام چند باتیں تھیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں قرآن کریم سے جوڑ دے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پر چلنے کی توفیق دیامین وآخر دعوانا بالحمدلہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وسلم جمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ